اللہ علیہ وسلم 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 انتخاب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اکثریت رائے بھلک ایک موٹس سے بھی اگر کوئی فرق اوپر ہو تو اسی کو ہی ذمہ لار بنایا جاتا ہے میں آپ کی اطلاع کے لیے ارز کروں کہ اس وقت جماعت اسلامی پاکستان کے نظام میں پورے کے پورے نظام میں صرف ایک امیر کا انتخاب ہوتا ہے اور وہ ہے امیر جماعت اسلامی پاکستان باقی تمام سطحوں کے اوپر اس تصواب آتا ہے اسی طرح جو جماعت کی شورائیں ہیں وہ مرگزی شورا ہو وہ سوائی شورا ہو وہ زلی شورا ہو ان کا بھی انتخاب ہو جائے ہیں اس تصواب کہتے ہیں کہ ویسے تو اکثریہ کے رائے وہی پیشنظر رکھا جاتا ہے لیکن اس میں نظم والا کو یہ استہداد حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر کوئی تبدیلی بھی کر سکتے ہیں جماعتی مسالے کے تحت ارکان کی رائے کی روشتی میں وہ کوئی بھی خیصلہ کر سکتے ہیں یہ تصور ان کو حد دے گا لیکن الحمدللہ جماعت اسلامی وہ جماعت ہے کیونکہ میں خود اس عمل کا حصہ ہوں اس لیے یہ بات پورے مسروع سے کہہ رہا ہوں کہ اکثر اوقات نہیں بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ ہمیشہ سے یہ چلا آرہا ہے کہ اس تصواب کے اندر بھی ارکان کی رائے کا ہی اعترام کیا جاتا ہے ارکان کی رائے کا اعترام حالانکہ یہاں استحقات حاصل لیکن ارکان کی رائے کا اعترام کیا جاتا ہے یہ الحمدللہ جماعت کے اس اندر کی جمہوریت اور جمہوری نظام کا اس کو آپ نے حسن کہہ سکتے ہیں سامین مطرم ابھی آپ نے دیکھا کہ ارفان بھائی کی زبان ان کا ساتھ نہیں دے گئی ان سے الفاظ بھول طرح سے ادا نہیں بھولے ایک غم اور حضن کی قیثیت جو حل پڑھتے ہوئے ہم سب کی اُپر تاریح ہو گئی اس کی کیا بجا ہے میرے بھائیو آپ جانتے ہو کہ جتنی باقی جباتے ہیں ان کا ان کے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی پریزیڈنٹ بنتا ہے کسی بھی سطح کے اُپر کوئی سیکٹری بنتا ہے کوئی ذمہ دار بنتا ہے تو کشیاں ملائی جاتی بٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں فائرنگ ہوتی ہیں نہ جانے اور کیا کیا ہو لیکن جماعت اسلامی وہ جماعت ہے جس کے پاکستان کا کوئی امیر بن جائے سراج الحق صاحب کی صورت میں یا حافظ نعیم صاحب کی صورت میں یا قاضی حسین عبد اللہ کے پاس پہنچ کے ہیں جتنے بھی امیر ہیں ان کے آپ حلف اٹھا کے دیکھیں ویڈیوز موجود ہیں تو ان کی بھی زبان ایسے ہی تنگمگاتی لڑکھڑاتی اور ان کا ساتھ نہ دیتی انہوں نے اپنے حلف کو پورا کیا اور اسی طرح سے نیچے کی سطح تک یہ ذمہ داری جب بھی کسی کی اوپر پڑتی ہے اس کی وجہ یہ ہے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں کہ ہم اس کو عودہ نہیں سمجھتے یہ ایک بہت ہی مشکل اور کتھن کام ہے جو سر انجام دینا ہوتا ہے وہ کسی نے بہت خوب کہا نا کہ روز قیامت جب انسان اپنے چار چھے فٹ کے کل کا حساب نہیں دے پائے گا کہ یا اللہ میرے ہاتھ کیا کرتے رہے میری زبان کیا کرتی رہے میرا دماغ کیا کرتا رہا میرے ہاتھ میرے پانک کدھر چل کے جاتے رہے جہاں اپنا حساب دینا مشکل ہوگا وہاں پورے کے پورے ایک جماعتی میزان کے اندر جو ارکان آتے ہیں جو کارکنان آتے ہیں جو دعوت کی ذمہ داری آپ کی اوپر آن پڑتی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لو انزلنا خاز القرآن على جبد لرائیتہو خاش ام حتصد ام من خشیت اللہ لوگوں یہ قرآن اگر ہم پہاڑ کی اوپر نازل کرتے تو انتم اس پہاڑ کو اللہ کے در کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہوتے ہوئے دیکھنے تھے اس قرآن کو پھیلانا ہے اس قرآن کو ہاتھوں میں اٹھا کر اس دنیا کے اوپر ایک غالب اس کا نظام اس کو غلبہ دلانا ہے تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ جس نے اس ہستی کے بھی آنسو نکال لیے تھے جس کے آنسو تائف میں بھی لیے لکھے آپ جانتے ہیں نا تائف کا سفر بڑا ٹھن سو بڑا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اے عائشہ آپ نے اہت سے زیادہ سکھ دن بھی حضور پاک کی زندگی میں کوئی دیکھا ہے یعنی اہت کا دن جس دن جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہاتھ رہے ہیں اور ستر صحابہ شہید ہو گئے اور حضور کے اپنے جندان مبارک شہید ہو گئے اس سے سکھ دن بھی کبھی دیکھا تو حضرت عائشہ نے فرمایا ہاں وہ تائف کا دن تھا کہ جب حضور پچاس سال کی عمر میں باپ پہ آدھا مکہ کو چھوڑ کر تائف کی بستی میں پہنچے تھے میلوں سفر دیکھ کرتے کہ حضور کے پاؤں کے اوپر بھی ورم آ گیا اور بڑی امیدیں لگا کے گئے بڑی تبقو اور ہائی ورمز کے ساتھ گئے تھے لیکن تائف والوں نے کیا کیا کہ آگے سے مزا توڑا تمہارے علاوہ کوئی نہیں ملا تھا نبی کہ جس کے پاس لعوذ باللہ منزالک گدھا تک موجود نہیں ہے سواری پیدل چلے آئے ہو ہمارے پاس اور پھر تائف کے عوواش لڑکوں کو اتکھا کر کے کہا کہ محمد کی کونیوں کے اوپر اور تکنوں کے اوپر تاک تاک کر پتھر مانتے ہوئے اسے تائف کی بستی سے نکال لو کہ اسے یاد رہے کے بعد میں نہیں نڈھار ہو گئے اتنا لہو نکلا کہ بے ہوش ہوگر گر پڑے یہاں تک کہ عرش بری بھی اس دن کانپ رہا تھا اور رب العالمین نے اپنے خرشتے کو بھیجا ساتھ ملک الجوال پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ میرے حبیب کی اگر آج ملزی ہونا تو اس پہاڑوں کے فرشتے کو حکم دینا یہ تائف کی بستی کو جوں ملیا میٹ کر کے اور پیس کر رکھ دے انہوں نے بڑا بڑا سنوٹ کیا ہے میرے محمد کے ساتھ اس دن بھی حضور کے آنسوں تو نہیں نکلے پوچھا تھا کہ میرا رب اگر میری اس حالت پہ راضی ہے تو جبریل میں بھی راضی ہوں میں یہ سزا نہیں دینا چاہتا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا عَحْمَدَ لِلَّا عَلِيمِ وہ نبیوں میں رحمت لگا فالے مراد غریبوں پر وہ تو رحمت تھا لیکن بھائیوں جس سے یہ ذمناری پڑی تھی حضور کے قندوں پر اور آپ آیت حضرت خدیجہ کو یہ کہتے ہوئے کہ خدیجہ زمدلونی زمدلونی تھر تھر کب کبی تاری ہے پورے چسم کے اوپر اور آنکھیں ہیں کہ آنسوں برسا رہی ہیں خدیجہ مجھے چھپا دو مجھے اڑا دو خدیجہ مجھے چھپا دو کیا ہوا میرے زباج ہونا کیا تھا خدیجہ آج انسانوں کی تعبیر کا فریضہ میرے ان گندوں کی اوپر آنکھا خدیجہ میں یہ کام کیسے چروی میں کیسے بھٹی ہوئی انسانیت کو اللہ کے ان بندوں کو جو شیطان کی بندگی کے اندر مطلع ہے ان کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی غلامی میں لانا ہے پیچھا یہ بڑا مشکل کام ہے یہ بڑا کتن مرحلہ ہے یہ میں کیسے کروں پھر شریک حیات کی ہزار تسلیہں اور حوصلوں کے باوجود حضور پر بہت سکون نہیں تاری ہو رہا ہے لیکن ذمہ داری تو آن پڑی حلف تو پڑا جا چکا تھا اور پھر قرآن ہی کی راہنمائی میں کہ فیضہ آزمت فتبکل علی اللہ جب عظم کر لو تو پھر اللہ بنتبکل کر کے نکلو اللہ کے راستے میں قرآن و سنت کو لے کر اور اس کی دعوت کو پوری دنیا کے اندر پہنچا دیں پھر حضور نکل پڑے پھر نہیں دیکھا کہ مکہ والوں میں انہیں راستے میں کانٹے بھی شائع ہیں یا گالیاں دے رہے ہیں یا مزاد کر رہے ہیں یا ہمیں چاہی نہیں دیکھا تھا اور ہر حالت کے اندر اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا میرے بھائیوں اور میرے دوستوں یہ وہ احساس ہے یہ وہ سپیرٹ ہے یہ وہ روح ہے کہ جس کی بنیاد پر جواد اسلامی پر ذمہ داریاں لگتی ہیں دی جاتی ہیں جہاں اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس منصف کی کوئی فائش نہیں کرتا کنویسن کو دور کی بات ہے کسی کو کہنا تو دور کی بات ہے اس کی خواہش تک کرنا دستور کی قلاف ورزی ہے کہ میں فلان ذلع کا امیر لگ جاؤں یا میں فلان یورٹ کا امیر وہ نائل قرار دے دیا جاتا ہے جماعت کے دستور کے مطابق کہ جو اس کی خواہش اپنے دل کے اندر پیٹا دیتا ہے اس لیے یہ ایک بھاری اور کتھن ذمہ داری لیکن میرے دوستوں اور میرے ساتھ کیوں ہم نیچے سے لے کر اوپر تک صیرت کو اپنا رہنما مانتے اور صیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشہل راہ سمجھتے حضور نے یہ ذمہ داری اٹھائی آپ کے بعد جس کی بھی یہ ذمہ داری لئی اشرف آصف صاحب اور ارمان یورٹ صاحب اور حافظ تنبیر اور پسرے جتنے بھی لوگ ہیں یہ کیا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق پر یہ ذمہ داری آن پڑی تو لوگوں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے ابو بکر کاش تیری ماں نے تجھے جنا ہی نہ ہوتا کہ آج مسلمانوں کے معاملات کی ذمہ داریاں تیری اوپر آن پڑی اور کبھی وہ آہنی استقامت رکھنے والا انسان عمر ابن خطاب ان سے یہ تاریخ سنتی ہے اور رکل کرتی ہے کہ جب عمر ابن خطاب پہ پڑی تو کہنے لگے عمر کاش تو ایک تنتا ہوتا جسے بھیڑ بکریاں تھا جاتی یہ بکتے لئے اوپر نہ آتا کہ آج تجھے مسلمانوں کے دستبائی معاملات کا ذمہ دار بنا دیا گیا اس لئے میرے دوستو یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے اور یہ اللہ کی توفیق کے بغیر اس کو نبھانا بہت مشکل نہیں ناممکن لیکن اس کے ساتھ میں نے حدیث کا ایک ٹکڑا چھوٹا صاحب کے سامنے اس کا ترجمہ بیان کر کے میں بات مدل کرتا اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہم بعض اوقات کیا سمجھتے ہیں کہ اب ذمہ داری جناب ہم نے ڈال دی اربان جنس صاحب کے کندوں پہ اور ان کے گلے میں یہ ہاتھ ڈال دیا اب وہ جانے اور جماعت اسلامی چکوال جانے وہ بنی اسرائیل کی طرح ہم یہاں بیٹھے ہیں اب تم جانو اور اللہ کہے نظام جانے اور اللہ کی محمود جانے ایسا ہرگز نہیں ہے میرے نبی نے فرمایا تم میں سے ہر ایک امیر ہے ہر ایک نگہمان ہے ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی رئیت کے بارے میں پوچھا جائے گا سوال کیا جائے گا یاد رکھئے گا آپ کے گھر کی چار دواری میں اگر چار لوگ رہتے ہیں اور چھے لوگ رہتے ہیں تو ان کی ذمہ داری عرفان جونس میں نہیں ہے ان کی ذمہ دار آپ ہیں روزے قیامت آپ کو کھڑے کر کے پوچھا جائے گا ہاں بتاؤ تم نے اپنے اس دھر کی چار دواری کے اندر اللہ کا نظام قائم کیا تھا محمد الرسول اللہ کی شریعت قائم کی آپ جس گلی میں رہتے ہیں جس محلے میں رہتے ہیں جس سکول فالج میں پڑھتے یا پڑھاتے ہیں جس ادارے میں کام کرتے ہیں وہاں جتنے لوگ ہیں ان کی ذمہ داریاں آپ پر یہ غلط فرمی ہے کہ جناب ایک فرق ہم اس کو اور پھر اپنا سارا پوچھ اس کے اوپر ڈال لیں ٹھیک ہے ان کے معاملات انہوں نے تنظیم کو بھی دیکھنا ہے تربیتی اور عدادتی نظام کو بھی دیکھنا ہے ساری چیزوں کو دیکھنا ہے لیکن یہاں ہر ایک برابر کا ذمہ دار ہے اس لیے میرے بھائیوں ان ذمہ داریوں کو آپ نے بھی سمجھنا ہے اس لیے کہ اگر اس کائنات کا سب سے بڑا انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم چانتے ہیں نا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک دن کہنے لگے میرے قریم آقا اے عبداللہ ذرا تھوڑا سا قرآن تو پڑھ کے سناو میں نے ارس کیا یا رسول اللہ آپ کو قرآن پڑھ کے سناو جن کے قلب مبارک کو قرآن کی آیتوں نے چھوا ہو میں ان کے سامنے قرآن پڑھوں فرمایا ہاں عبداللہ میرا دل کرتا ہے آج تم پڑھو اور میں سنو کہتے ہیں میں نے سورہ نسا شروع کر دی پڑھنے شروع کر دی جب میں اس آیت پر پہنچا مجھے سسنیوں کی آواز آئیت رونے کی آواز آئیت میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو رحمت اللہ علمین کی دونوں آنکھیں آسو برسا رہیت اور زارو قطار رو رہے میں نے کہا یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں فرمایا ہاں عبداللہ قرآن کی عیسائیت میں مجھے بڑھا یہ کیا آئیت ہے اس دن کیا کرو گی دروز قیامت جوہم الحشر جس دن ہر امت میں سے ایک گواہ کڑا دیا جائے گا اور اے محمد تمہیں ان سب کیوں پر گواہ بناتے میرے بھائیو جو میرا گھر ہے جو میرا ادارہ ہے جو میری گلی ہے جو میرا محلہ ہے ان کی اوپر مجھے قواہ بنایا جائے اور کھڑا کیا جائے بتاؤ اس شخص نے اللہ کا دین تم تک پہنچایا ہاں نہیں پہنچایا لیکن رحمت اللہ نمی تو یہ سنت چھوڑ کے گئے ہیں کہ حجت الویدہ کا خطبہ ہے اونپنی کے سوار ہیں بڑھاپا تاری ہے اور یقین ہے کہ یہ آخری ملاقات ہے پوری زندگی کی جمع پونگی سامنے کھڑی ہے اور خطبہ دیتے دیتے ارشاد فرماتے ہیں لوگوں میں نے ایک سوال کا جواب دوگے کون سا سوال یا رسول اللہ ہے لوگوں کل قیامت کے دن تمہارے اوپر مجھے کھڑا کیا جائے گا اور تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ محمد نے اللہ کا پیغام پہنچایا تاکہ نہیں پہنچایا تو کیا کیا جواب دوگی لوگ بہت زباہ ہوکے بولے یا رسول اللہ آپ کا بچپن بھی جانتے ہیں آپ کا لڑکپن بھی جانتے ہیں آپ کی حسین اور پاٹیزہ جوانی بھی جانتے ہیں یا رسول اللہ ہم بھول سکتے ہیں کہ آپ کو پچھر مارے گئے آپ کو بھونکا اور پیاسا شابے بھی تعلق کی گھاٹوں میں رکھا گیا آپ کو حجرت میں مجبور کیا گیا آپ کو جمعوں میں جھوکا گیا ہم بھول سکتے ہیں یا رسول اللہ ہم گوائی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا دین ہم تک پہنچایا ہی نہیں پہنچانے کا حق ادا کر یہ گوائی دے کے اُن نکے بیٹھے بیٹھے میرے اور آپ کے قریب آقا نے یہ شہادت کی اُنگلی تین مرتبہ ایسے کیا اللہ ہم مشہد اللہ ہم مشہد اللہ ہم مشہد اے اللہ میں آ رہا ہوں آپ کے پاس یہ گوائی دے کے آ رہا ہوں یا اللہ میں نے کوئی قصر نہیں چھوڑا کوئی قصر نہ دن رکھ دیکھا نہ راکھ دیکھا نہ دھوک دیکھا نہ سایہ دیکھا نہ بارش دیکھا نہ بھوک دیکھا نہ گاس دیکھا نہ بچے دیکھے نہ کامدان دیکھا میں نے تین دین کے غلبے کے لیے اپنے آپ کو قبر یہ گوائی دے کے آ رہا میرے بھائیوں آج کی یہ مجلس میں یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ زیادہ نہیں کیا میں اپنے گھر والوں اپنے گھر کی چاردے والی اس میں میرے بیوی بچے اور والدین لیتے ہیں ان کی یہ گوائی حاصل کر پاؤں گا روزے پیامد جو حضور نے اس پورے بجوے سے دیکھا اللہ تعالیٰ ہمیں امیل کی توفید آپ کو پائے جرفان دونس بھائی کی اللہ تعالیٰ بھائیٰ اس کا قامد اور اس کا آنت کو دیکھا اور آپ سب بھائیوں کو اپنے زندگی کے آخری سانس تک اللہ کے دین کے غلوے اس سے مجھے حصہ بنائے رکھیں قواہ اللہ 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 اللہ